بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو ایک بار پھر سے ورلڈ کیر کیٹ انفو پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سو خیر وافت سے ہوں گے لاہور نے اب تک ناقابل شکست رہنے والی ملتان سلطان کو ہار کا مزا چکھا دیا پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے ساتھوں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں لاہور کلندر نے ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست رہنے والی ملتان سلطان کو باون رنز سے شکست دے دی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی سوئے مقصود انتیس رنز بنا کر نمائے رہے واضح رہے کہ یہ ملتان سلطان کی رواں ایونٹ میں پہلی شکست ہے کذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطان کے کیپٹن محمد ریزوان نے ترازجید کر لاہور کلندر کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی لاہور کلندر نے مقررہ بیسوار میں چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز بنائے فخر زمان ساٹھ رنز بنا کر نمائے رہے ملتان سلطان کے خلاف لاہور کلندر کیننگز کا آغاز اچھا نہ رہا اوپنر عبداللہ شفیق صرف چار رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک وکٹ کرنے کے بعد فخر زمان اور کامران غلام کے درمیان چھاسی رنز کی شراکت داری قائم ہوئی تاں اکانوی رنز کے مجموع اسکور پر کامران بیالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے کلندر کو تیس رنوکسان سیٹ بیٹر فخر زمان کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ سنتیس گیندوں پر ساٹھ رنز بنا کر پویلین لوٹے اس کے علاوہ اختتام ویورز میں ماندہ حفیظ اور فلسارٹ کی جارینہ بیٹنگ کی بدولت تیم کا سکور چار وکٹوں پر ایک سو بیاسی رنز تک پہنچ گیا حفیظ انتیس گیندوں پر ترالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ ساٹھ سولہ گیندوں پر چھبیس رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ملتان سلطان کی جانب سے انور علی شاہن وزدھانی ابباس آفریدی اور عمران طاہر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ملتان سلطان کی اننگز کا آغاز اچھانا رہا وہ صرف چودہ رنز کے مجموعی اسکور پر شاہن مسعود آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ملتان کو دوسرا نقصان محمد رزوان کی صرف میں اٹھانا پڑا وہ ستائیس گیندوں پر بیس رنز بنا کر پویلین لوٹے اس کے علاوہ سویب مقصود انہتیس اور ٹیم ڈیویڈ چوبیس رنز بنا کر ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے جبکہ خوش دلشاہ بائیس رنز بنا سکے یوں ملتان کی پوری ٹیم بیس آور میں ایک سو تیس رنز پر ڈھیر ہو گئی کلندر کے جانب سے زما خان نے تین جبکہ شاہن آفریدی حارس رف اور حرشد خان نے دو دو وکٹیں حاصل کی